نوستے آپ کے ساتھ میں ہوں جیبکاش شرمہ نو بچ چکے نو بچنے کے ساتھ ہی تمام خبروں کو لے کر ہم حاجر ہو چکے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پانی پانی زندگانے کی موسم ویباغ نے جاری کیا چیتابلی بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا یو پی کے کئی زلوں میں بھاری بارش کو لے کر الٹ کیا گیا لکھنہو کندوج بارہ بنگی میں لگاتار بارش ہو رہی ہے تینوں زیرے میں آج سب ہی سکول بند کر دیا گیا ہیں آپ کو بتا دے رازدانی سمیت کئی زلوں میں علاقوں میں جل بھاراب آکاش بجلی گرنے کے بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تو لکھنہو میں لگاتار بارش ہو رہی ہے رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے اور لکھنہو کے ساتھ ساتھ کندوج اور بارہ بنگی میں بھی کیونکہ اس پاس لگتے ہوئے زلیں ہیں تو یہاں بھی بھاری بارش ہو رہی ہے اور رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ جل بھاراب اسٹیتی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی ساتھ سکولوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے آکاش بجلی بھی گرنے کی موسم بیواغ نے چیتابنی جاری کی ہے پانی پانی زندگانی لگاتار موسم بدلہ ہے امومن ستمبر کے اس مہینے میں اگر ہم بات کریں تو بارش ہوتی نہیں ہے لیکن بارش دیکھنے کو مل رہی ہے موسم بیواغ نے الٹ جاری کیا ہے لکھنوں میں آج سبھی سکول بند رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ کنوچ بارہ بنکی میں بھی آپ کو بتا دے کہ سکول بند کیے گئے ہیں موسم بیواغ نے جاری کیا چیتابنی آپ دیکھ سکتے ہیں پرشاسنک آدھیکاری دورہ کرتے ہو بھی نظر آئیں گے آپ کو بتا دے علاقے کا بارش کے الٹ کو لے کر پرشاسنک آدھیکاری دورہ کرتے ہو نظر اور سب سے بڑی بات ہے کہ پانی میں اتر کر یہ دورہ کیا جا رہا ہے لکھنوں میں دیر راستے جاری بارش کے قارن کئی علاقوں میں جل بھراب ہو گیا سر کے پانی سے لبالب ہیں راستانی کے ارچو نگر میں بھی پانی بھرا ہے تو یہ ارچو نگر ہے جہاں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پانی بھر گیا ہے دیر راستے بارش جاری ہے رک رک کر بارش ہو رہے ہیں سر کے لبالب نظریں آ رہے ہیں پانی سے بارش کے وجہ سے جن جیبن پر بہت زیادہ سر دیکھنے کو مل رہا ہے موسم ویبھاگ میں جاری کی چیتاب نہیں یہ ارچو نگر کی تصویریں جہاں پانی بھرا ہوا ہے کافی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی لئے احتیاطن سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ موسم بدلہ ہے اور پچھلے دو دن سے آپ کو بتا دے پچھلے دو اور تین دن سے لگتا ہے رک رک کر بارش ہو رہے ہیں تو کئی علاقوں میں بھاری بارش کا الڈ بھی جاری کیا گیا ہے رک رک کر بارش ہونے کے وجہ سے خاص کر کچھے مقاموں میں رہنے والے لوگوں کے لیکافت ہے کئی جگہ سے خبریں بھی سامنے آئیں جہاں مقام گرے ہیں اور لوگ غائل بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی میدانی علاقے نہیں بلکہ پہاڑوں پر بھی بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں پر پھر سے بوس کلان راستے بند ہونے کی خبریں سامنے آنے لگی ہیں کیونکہ اور پہاڑوں میں تو ابھی اگلے چار دن بھاری بارش کا بھی الڈ چاری کر دیا گیا ہے تو ایسی میں آپ کو بتا دے کہ بارش کا اثر اگر پہاڑوں میں ہوتی ہے تو میدانی علاقوں میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور ہو سکتا کہ اگلے ایک دو دن ابھی میدانی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے حالانکہ بارش کی وجہ سے تاپان میں ضرور گرابٹ آ گئے ہیں موسم تھوڑا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے سبح اور شام موسم ٹھنڈا رہتا ہے بارش ہونے کی وجہ سے لیکن بارش آفت بن رہی ہے جن جیون پر اثر پڑ رہا اور اس کی وجہ ہے جگہ جگہ پانی بھر جانا جگہ جگہ پانی بھرنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بارش کی تصویریں یہ آپ دیکھئے تصویریں یہ لکھنوں کی تصویریں جل بھر آپ کی تصویریں آپ انڈر پاس دیکھئے پوری گاڑی ڈوب گئی ہے آپ سکتے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ چھوٹی گاڑی نہیں ہے بلکہ بڑی گاڑی ہے اور اب یہ بڑی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں آدھی سے بھی زیادہ ڈوب گئی ہے اور لگتا ہے کہ بند نہ ہو جائے اس وقت ہم گومتی نگر کے بہت پاوش علاقے دیال علاقے میں موجود ہیں اور دیال علاقے کی یہ سڑک دیکھئے آپ کو چار اور پوری طرح سے جل سے لبالب یہ سڑک دکھائی دے گی جو کنارے پر گاڑیاں کھڑی ہیں وہ بھی جل مگن ہے جو سامان رکھا ہے وہ سب کچھ جل میں بلین ہے اور جس جگہ پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں وہ بھی سڑک ہے اور آپ کو یہ سڑک تالاب جیسی دکھائی دے رہی ہوگی سڑکوں پر لگ بک ڈیڑھ پھیٹ سے زیادے پانی یہاں پر جمع ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر بات کریں تو کئی بڑے ادھیکاری اس جل جمعوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن جو دعوے کیے گئے تھے اس بارش نے ان دعوے کی پول کو کھول کر رکھ دیا ہے آم جن جیون بارش سے اسبیست ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں بیوستہ کو دوش دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو بیوستہ کو دوش دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ کیونکہ بیوستہوں کی پول بھی کھول گئی ہے اس بارش میں اور بارش نے آپ کو بتا یہ دیکھیں آپ سوچے کئی کئی فیٹ پانی بھرا ہوگا ہے جو استحتی ہے وہ ہر اور آپ کو جل ہی جل دکھائی دے گا کئی ایسے نچلے علاقے ہیں جہاں پر جل جمعوں سے آم جنتہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ستی کیا ہے ہے کہ یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا ہے یہاں ادھر سے جا نہیں سکتا ہے کم سے نہیں تو ڈھائی فٹ پانی جو ہے جاں پونٹی جانگوں کے اوپر سے اوپر بہ رہا ہے دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے تب پھوکھلے ہیں وہ کیا کیا جائے دعوے تو اتنے بڑے بڑے کیے گئے کہ سب روڈ میں بڑی ہاں چمہ سمہ سفائی ہو رہی ہے کہاں سفائی ہو رہے ہیں دیکھو نالے میں باہر سے پانی آ رہا ہے تو اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر آپ پانی کی ستھی دیکھئے دیوکر جی جرہا یہ پانی دکھائیے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ جل جمعہ آپ کو پورا جادہ ہوتا دکھائے دے گا اور جیسے اور آگے بڑھیں گے یعنی لگ بھگ دو سے ڈھائی فٹ تک یہاں پر جل کا جمعہ ہے اور لوگ اس جل جمعہوں سے پریشان حال دکھ رہے ہیں اور یہ جل جمعہ عام جنتہ کے لیے دکھت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیمرمن دیواتر کے ساتھ نتیش کمار پانڈے زی میڈیا لکھنو تو آپ دیکھ سکتے کہ لوگ کس طرح پریشانی ہیں ہمارے سہیوگی آپ کو لکھنو سے تصویر دکھا رہے تھے اور بارش ہو رہی ہے بارش رک رک کر بارش ہو رہی تو آپ سڑکوں پر پانی برزے ہیں حالانکہ عدیقاری موقع کا جائزہ لینے کے لیے خود نکلے ہیں اور خود پانی میں اترے ہوئے ہیں لیکن ستتی یہ ہے ستتی آپ دیکھ سکتے کہ ستتی خراب ہے کہ اب آپ اتر رہے ہیں پانی میں وہ ٹھیک ہے اب اچھی بات ہے لیکن پہلے کیوں نہیں اترے پہلے ستتی ہیں درست کیوں نہیں کی پانی کی نکاسی اگر ہوتی بہتر سپ اور سپ دیکھیں وقت رہتے ہیں نالوں کی صفائی نہیں ہوتے ہیں نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے اور جب بارش آتی ہے تو کم سے کم اتنا تو کر دے کہ یہ پانی کی نکاسی کے راستے ہیں اس کے لیے اس طرح کی کوئی ٹیم گٹھے تو کہ وہ وقت وقت پر جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں پانی رکھ سکتا ہے تو وہاں جا کر پانی کم سے کم نکالنسی کا انتظام کریں لیکن وہ نکاسی آپ دیکھئے پارکنگ آپ دیکھئے پارکنگ میں گاریاں ڈوبی ہوئی ہیں یہ انڈر پارکنگ ہے آپ دیکھ سکتا ہے کہ بیسمنٹ پارکنگ پوری طرح سے لبالب نظر آئیے